موسیقی ابو محزورہ نامی ایک نوجوان تھا وہ ابھی نو عمر تھا مسیں بھی نہیں بھیگی تھی اس کی آواز بہت خوبصورت تھی وہ مکہ کا باسی تھا اور مکہ وطا ہو چکا تھا مگر ابھی تک وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا زہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے ازان دینا شروع کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محزورہ نے سن لی اس نے دل لگی کے طور پر اس ازان کی نکل اتارنا شروع کر دی اس کے دوسرے ساتھی خاموشی سے اس کی ازان کو سن رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو ازان دیتے رہے اور ابو محزورہ اس ازان کی نکل اتارتے رہے انداز میں مسخری تھی مگر آواز غزب کی تھی پھر کیا تھا؟ ابو محزورہ کی قسمت جاگ گئی اس کی خوبصورت آواز کو آقا علیہ السلام نے سمات فرمایا آواز اچھی لگی ازان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہو کو حکم ہوا کہ اس ازان دینے والے کو لے کر آؤ دونوں حضرات پہاڑ کے پیچھے گئے ان نوجوان چرواہوں سے پوچھا کہ تم میں سے ابی ابی ازان کی نکل کس نے اتاری ان نوجوان چرواہوں نے خاموشی اختیار کی لہٰذا یہ دونوں حضرات ان تمام نوجوانوں کو لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم میں سے ابی ابی کس نے ازان دی ہے یہ سن کر ان تمام کو خجالت محسوس ہوئی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو مسخری کر رہے تھے مگر انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ معاملہ بھی ہو جائے گا لہٰذا وہ خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں میں سے ایک سے فرمایا تم ازان دو اس نے ازان کہنی شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی اب دوسرے نوجوان کو حکم ہوا اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی اور اب ابو محضورہ کو اشارہ ہوا جب اس نے ازان کہنا شروع کی تو اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی آقا علیہ السلام بولے تم نے ابھی ابھی ازان دی ہے وہ کہنے لگا ہاں میں نے ہی ازان دی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا ابو محضورہ کا ماما اتارا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما ابو محضورہ کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کے رسول کا لمس وہ مبارک ہاتھ لمس کی لذت اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی اس نے فوراں کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محضورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا اور پھر مزید فرمایا جاؤ تم مکہ والوں کے معزن مقرر کیے جاتے ہو اب تم اہل مکہ کے معزن ہو ابو محضورہ نے کہا اب ان والوں کو نہیں کٹاؤں گا جن پر اللہ تبارک وآلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت رکھا ہے روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کم و بیش تین سو سال تک ان کی اولاد بطور معزن ازان دیتی رہی واللہ عالم بل سوا اللہ تبارک وآلہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز پنج وقت آدھا کرنے والا بنائے آمین سمہ آمین